دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈا فڈا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجہ اکلیش یادہو بولے بی جی پی والے دھرم کے ساتھ اور کیا کیا چھرخانی کرتے ہیں آگے آگے دیکھئے دوہدار چوبیس میں پونجی پتیوں سے مانگے جائیں گے ووٹ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادایں گے دوستو راہل گاندی کا کین سرکار پر حملہ بولے پردان منتری نہیں دے سکتے میرے سوالوں کا جواب کیونکہ پردان منتری کے پاس نہیں ہے کوئی جواب وہی پر مہوا مہترا نے وڑائی بھاجپا کے نیتا کی دھجیاں بولے بندر کو بندر ہی بولوں گی سیپ کو سنترا نہیں بولوں گی بی جے پی کا نیتا بندر کی طرح اچھل رہا تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے معافی مانگنے سے انکار کر دیا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو ادایں گے دوستو دستر آپ کو بتا دے سنسد میں ملک ارجن خرگے کے شبد کٹنے کے بعد ہوا گھماسان خرگے بولے سچائی کو بی جے پی چھپاتی ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو ادایں گے دوستو مکیش امبانی نے پچھتر سو کروڑ کا کیا نیویش اتر پردیش میں تو لوگوں نے کہا اڈانی کے بعد مکیش امبانی کی بھی آئے گی باری وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے شترگن سنہ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اڈانی نے اس دیش کا سب سے بڑا مہا گھوٹالہ کیا ہے موڈی راج میں وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ویلنٹائن ڈے کی جگہ ہگڈے بنانے پر بھڑکی جنتا جی آپ کو بتاتے چلے دراصل بی جے پی دوستو ویلنٹائن ڈے کی جگہ بول رہی ہے گائے کو گلے لگا کر ہگڈے بناو اس کے بارے ہم بتائیں گے کیوں مزاد بننا ہے سوشل میڈیا پر وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دوہ دار چوبیس پہ بی جے پی کو لگے گا بڑا جھٹکا جی آپ کو بتا دے راہل گاندی کی ہوگی فتح وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بی بی سی نیوز چینل پر بھڑکے بی جے پی کے نیتا بولے گو ماتا کا کیا گیا ہے اپمان بتائیں گے کیا سچ میں اپمان کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں اکلے شادہ نورایا بی جے پی کا مزاک بولے چودہ تارک کو چودہ فروری کے دن ویلینٹائنڈ نہیں بلکہ ہگڑے بنائے گی بی جے پی بتائیں گے ہگڑے سے کیا تھا اکلیش کا مطلب تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے پھر حال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتا دے سوشل میڈیا پر بنا بی جے پی کا مزاک لوگوں نے کہا کہ ہر چیز میں دھرم کلاتی ہے بی جے پی آپ کو بتاتے چلے دوستو ان دنوں بی بی سی کے اوپر ایک کارٹون شیئر کیا گیا بی بی سی کے دوارا اور اس کارٹون پر بوال مچہ ہوا ہے کارٹون میں کیا ایسا تھا جو بی جے پی بھڑک گئی ہے دراصل ہم آپ کو بتاتے چلے دوستو بی بی سی نے ایک کے جو ہے آپ پر کارٹون شیئر کیا اور اس کارٹون میں دوستو ایک گو ماتا بنی ہوئی ہے ایک ویکتی ہے اور وہ جو ہے اس سے سوال پوچھے جا رہا ہے وہ ویکتی کون ہے دوستو وہ ویکتی بی جے پی کا نیتا ہے جس سے سوال پوچھے جا رہا ہے اور بی جے پی کا نیتا جو ہے دوستو وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اگر آپ سمجھئے وہاں پر بی بی سی آپ جانتے ہیں کہ پہلے پردان منتی نین موڈی کی ڈوکیمنٹری کو لے کر بی بی سی کو بی جے پی نے گھیر لیا اور اس بار دوستے کارٹون کو لے کر بی جے پی نے گھیر لیا ذرا اس کارٹون پر لکھا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے حالک ہے اس پر لکھا ہے پورا ویک منائے پورا ویک منانا چاہیے کاؤ گوبر ڈے کاؤ موتر ڈے کاؤ ملک ڈے کاؤ گھانس ڈے وغیر بھی آپ کو بتاتے چلیں دوستو بی جے پی کے اس بیان پر مذاب ہوڑا ہے داسل چودہ فروری کو بی جے پی کا کہنا ہے کہ بھییا ویلینٹائن ڈے چھوڑ کر جو ہے ہگ ڈے بناو یعنی کہ کاؤ کو گھلے لگاؤ بی جے پی کے نیتا کے اس بیان پر گھماسان مچہ ہوا ہے بی بی سی نے اس کارٹون کو شیئر کر کر بی جے پی کے مزے بھی لیے اور بی جے پی اب جو ہے بی بی سی پر بھڑک گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بی بی سی لگتار اس طریقے کی چیزیں کر رہا ہے کبھی وہ پردھان منتری نین موڈی کی ڈاکیومنٹری بناتا ہے تو کبھی جو ہے یہاں پر او کا مزاق نہیں اڑایا جا رہا ہے مزاق بی جے پی کے نیتا کی سوچ کا اڑایا جا رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ چودہ فروری کو گائے کو گلے لگا کر ویلینٹائن ڈے بناو دیکھئے دوستو جانور تو بہت اچھے ہوتے انسان سے وفادار ہوتے ہیں جانوروں کو گلے لگانے میں کوئی برا ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ گو ماتا کی لوگ عزت نہیں کرتے دوستو چاہے مسلم ہو ہندو ہو سب لوگ گو ماتا کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہر جانور کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جانور بے زبان ہوتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر بی جے پی آلے اس بات کو مور توڑ ملوڑا ہے مزاق گائے کا نہیں اڑایا جا رہا ہے مزاق بی جے پی کے نیتا کا اڑایا جا رہا ہے بی جے پی کا اڑایا جا رہا ہے جو چودہ فروری کے دن ویلینٹائن ڈے کی جگہ گائے کو گلے لگانے کو بولنا ہے بھائی کیوں لگا ہے چودہ تاریخ کو گائے کو گلے ہم تو گائے کو اگر پوچھنا ہے آپ کو کسی بھی دن پوچھ سکتے گائے کی رسپیکٹ کم تھوڑی نہ ہو جائے گی لیکن مزاق یہاں پر بی جے پی کر رہا ہے پر بی جے پی جان بوچھ کر اس کو دھرم کے انگل میں بدلنا چاہ رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکلکا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو کانگریز نیتا راہل گاندی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے نریند موڈی میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا یہ سوال واجب تھے جو میں نے پوچھے تھے آپ کو بتاتے چلے دوستو ان دنوں جو ہے آپ پر راہل گاندی بی جے پی کے اوپر حملہ ور ہو گئے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ میں بی جے پی سے جو بھی سوال پوچھتا ہوں وہ اس کا جواب نہیں دیتی ہے راہل گاندی نے کہا کہ پردان منتری جنریند موڈی سوالوں کے جواب دینے سے ڈرتے ہیں ان کو سوالوں کے جواب نہیں دینا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جے پی نیتا راہل گاندی نے جم کر موڈی سرکار کو گھیر لیا راہل گاندی نے کہا کہ پردان منتری ہر مدے سے بھاگتے ہیں ان کو سچائے بلکل بھی حضم نہیں ہے راہل نے کہا کہ جو باتیں میں نے پوچھی تھی اڈانی پر وہ باتوں کا ایک بھی جواب نہیں دیے گا راہل نے کہا کہ آج لائی سی اسٹیٹ بینگ کا پیسہ آ رہا ہوا ہے اور اڈانی کے شیئرز لگتار گھرتے چلے جا رہا ہے دو دن تک میڈیا دوستو آپ سمجھئے اڈانی کی واہوائی کرتی رہی کہ پھر سے اقدام شیئرز کے دام بیڑھ آئے لیکن آج پھر سے آپ سمجھئے اڈانی کے لیے مسئیبتیں کھڑی ہو گئیں دفتو ایجنسیوں نے اڈانی کی جاج کا ریویو کرنے کے بارے میں بول دیا شیئرز کے دام پھر سے دھوام دھوام ہو گئے اڈانی دوستو برباد ہو چکا ہے اب بی جے پی کتنا ہی اٹھانے کی کوشش کرے گی اڈانی کبھی اٹھ نہیں پائے گا دسل دوستو اڈانی اس وائٹ کرتے کی طرح ہے جس وائٹ کرتے پر ایک بار آئیل کا داغ لگ جائے تو وہ پھر کبھی دھل نہیں سکتا ہے ویسے ہی دوستو اڈانی کی جو ایک اس نے وہ بنا کر رکھی تھی اپنی عزت وہ عزت پر دوستو بوائل کا داغ لگ چکا اب وہ ساپ نہیں ہونے والا اور یقین مانئے اڈانی کے بعد امبانی کا ہی نمبر ہے امبانی بھی آئیں گے اس ریل میں کیونکہ امبانی بھی دوستو آپ سمجھ یہ بی جے پی کیلئے کام کرتا ہے جیسے اڈانی ہے ویسے ہی امبانی بھی ہے یہ دو نو دوستو ہم دو ہمارے دو کی سرکار پر کام کر رہا ہے راہل کی بات اگر غور سے سنی جائے اور اگر دیکھا جائے دوستو تو یہ وہی لوگ ہیں جو منمون سنگھ صاحب کا ٹو جی گھوٹالا کبھی فور جی گھوٹالا کبھی کچھ اور گھوٹالے انچر انچر آروپ لگاتے تھے جب وہ ستہ میں تھے لیکن آج جب خود ستہ کی ملائی چارٹرہ ہیں تو اڈانی والے معاملے میں جبکہ سچ میں گھوٹالا ہوا ہے تو بھی اس کے اوپر کوئی جانچ نہیں ہو رہی کیونکہ ظاہر سی بات ہے بی جے پی اپنے ہی لوگوں پر جاچ تھوڑی نہ کرائے گی بھائی اگر اڈانی ہی اڈانی صاحب ہے وہ تو اگر گھوٹالا کر دیا تو کر دیا تو کیا ہو گیا کر دیا تو فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتائے دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گار ہے ٹی ایم سی کی دوستو تیستران نیتا موہ مہترا نے معافی مانگنے سے کیا انکار بولے نہیں مانگو گے معافی جو کرنا ہے کر لو جی ہاں آپ کو بتاتے چلے دوستو دراصل بی جے پی نیتا کو موہ مہترا نے بندر بتا دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ بندر کی طرح لوگ صفحہ میں اچھل رہا تھا دراصل دوستو وپکش کا کام کیا ہوتا ہے چپ چاپ باتیں سننا الزاموں کو سننا جو وپکش آروپ لگاتا ہے وہ ستہ دھاری سرکار کا کام ہوتا ہے یہ سب کچھ سننا لیکن دوستو بی جے پی کے نیتا برگلا جاتے ہیں جب وپکش اپنا بھاشر شروع کرتا ہے یا وہ کچھ بولنا شروع کرتا ہے تو تمام دوستو بی جے پی کے نیتا اس کو ڈسٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سچا ہی نہ بولے آپ کو بتا دیں ایسے ہی بی جے پی کے نیتا ہے جو لوگ صفحہ میں بہت اچھک رہے تھے جیسے ہی موہا مہترہ اپنی سپیچ دے رہی تھی وہ بار بار بول رہے تھے راہل گاندی جب اپنی سپیچ دے رہے تھے جب بھی بی جے پی کے نیتا بول رہے تھے لیکن دوستو جیسے ہی موہا مہترہ نے اپنی سپیچ شروع کری تو بی جے پی کے نیتا نے چھچور پنتی شروع کر دی اور اس کے بعد موہا مہترہ نے کہا کہ فیلال بی جے پی کا نیتا بندر ہے وہ بندر کی طرح اچھلکوت کر رہا تھا اسی لیے اس کو بندر بلایا ہے اس کے بعد بی جے پی میں کیا تھا بی جے پی میں گھماسان مچ گیا لوگوں نے کہا موہا مہترہ کو اپنے شبدوں پر روک لگانی چاہیے انہیں معافی مانگنی چاہیے موہا مہترہ نے کہا کہ میں نے یہ جو شبد ہیں یہ میں نے پارلیمنٹ کے باہر بولے ہیں اور اس باہر کے شبدوں پر کوئی مجھے کچھ ٹوک نہیں سکتا ہے اور اگر ایک طریقے دیکھا جائے دوستو تو پارلیمنٹ کے باہر کیا ہوتا ہے اس پر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کیا بولے بی جے پی کے نیتا دس باتیں بولتے ہیں اس سے بیکار بیکار باتیں بولتے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اب موہا مہترہ سے ہیما مانگنی جو انہوں نے بھی کہا کہ بھییا آپ لوگ اپنے شبدوں پر روک لگائے پکش کے لوگ راحل جی ہوں یا پھر موہا مہترہ ہوں تب ہی موہا مہترہ نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ میں سیپ کو سیپ ہی کہوں گی سنترہ نہیں کہوں گی اور ویسے بھی میں پارلیمنٹ کے باہر کیا بولتی ہوں اس کا ریویو کوئی نہیں کر سکتا ظاہر سی بات ہے موہا مہترہ نے جو بات بولی ہے وہ بلکل کریکٹ ہے بی جے پی کے نیتا تمام چیزیں بولتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر نکل کر وہ جب بول سکتے ہیں تو اپکش کے لوگ بھی بول سکتے ہیں اس پر کوئی روک نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خبر نگلکاری کسان نیتا راکٹ ٹکٹ نے پھر سے بھڑی ہنکار ایک بار دلی میں پھر سے ہوگا کڑا کاندولن دراصل دوستو آپ کو بتا دے کسان نیتا راکٹ ٹکٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک بار دلی میں پھر سے بڑا اندولن ہوگا آپ کو بتا دے کسان نیتا راکٹ ٹکٹ راکٹ ٹکٹ کی مہا پنچائت ہوئی جس میں راکٹ ٹکٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ سرکار کے خلاف سلکوں پر رہیں گے اور سلکوں پر اترتے رہیں گے جب تک سرکار کسانوں کی نہیں سد لیتی راکٹ ٹکٹ نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرحاظ بیس مارچ کو یعنی کہ اگلے مہینے بیس مارچ کے دن کسانوں کی مہا پنچائت ہوگی اور ایسے میں یہ مہا پنچائت کئی ہوں نہیں دوستو دلی میں رکھی گئی ہے راکٹ ٹکٹ کا کہنا ہے کہ کسانوں کی مانگیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور اگر کسانوں کی مانگیں پوری نہیں ہوں گی تو آندولن تو ہوگا راکٹ ٹکٹ نے اعلان کیا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ سلکوں پر اتریں گے اور آندولن کو جاری رکھیں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر ہمیشہ ہی سوال اٹھتے رہتے ہیں بی جی پی کی تمام باتیں اور تمام دوستو وہ جھوٹے آروب ہمیشہ سامنے آ جاتے ہیں آپ بھی جانتے دوستو کہ آج دیش میں بیروزگاری مہنگائے غریبی یہ تمام مددے کہیں نہ کہیں ہوا میں گھوم رہے ہیں ان دوستو بی جی پی ان مددوں سے بھاگتی ہے کسانوں سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کی آیا دگنی کر دیں گے ایم ایس پی پر گارانٹی دیں گے تمام مخد میں واپس لے لیے جائیں گے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کیا گیا اس کو لے کر راکیٹ ٹکیٹ نے کہا کہ سرکار کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسانوں سے جھوٹ بولے راکیٹ ٹکیٹ نے کہا کہ ہمارا پھر سے ایک بار سرکوں پر اترنے کا من ہے اور ہم پھر سے ایک بار سرکوں پر اتریں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو کسان نے تا راکیٹ ٹکیٹ نے صاف کر دیا ہے کہ وہ سرکوں پر ضرور اتریں گے اور اترنے کے بعد جو یہاں پر بھاجپا کے اوپر حملہ بھی بولیں گے آپ کو بتاتے چلے راکیٹ ٹکیٹ کا کہنا جب تک سرکار کسانوں کی مانگ پوری نہیں کرے گی تب تک سرکوں پر ہی رہے گا کسان چاہے گنہ بھکتان ہو یا تمام کسانوں کے مددے ہر ایک مددے پر راکیٹ ٹکیٹ نے سرکار کو گھیر آئے راکیٹ ٹکیٹ نے صاف کہا ہے کہ فیرحال پردھان منتری نئے نمودی سمیت جو کالے بل آئے گئے تھے ان کو تو کسانوں نے رد کرایا ہی تھا لیکن سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد سے جل امیس پی پر گارنٹی دے گی لیکن کوئی گارنٹی نہیں دی گئی اور یہی کارن ہے جو لگتا ہے دوستو کسان جنٹا راکیٹ ٹکیٹ سرکار پر حملہ بڑھ رہے ہیں فیرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑے خبر نگل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو اکلے اشیادہ انہوں نے رہایا بی جے پی کا مزاق بولے بی جے پی والے منائیں گے حگ ڈے آپ کو بتاتے چلے دوستو ایک طریقے سے یہاں پر اکلے اشیادہ نے بھی کاؤ ڈے کا مزاق بنا دیا اکلے اشیادہ نے کہا بی جے پی والے دھرم کے ویگیانک ہیں ان کے حساب سے کب کونسی چیز دھرم میں جوڑ دی جائے وہ کوئی نہیں جانتا آپ کو بتاتے اکلے اشیادہ نے کہا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہگ ڈے کو انگلیش میں کیا بولاڑ جائے گا آپ کو بتاتے چلے دوستو اکلے اشیادہ نے مزے لیتے ہوئے کہا کہ اگلیے بار اب جو دوہ دار چوبیس کا چراؤ آئے گا اس میں بی جے پی جو ہے وہ پونجی پتیوں سے ووٹ مانگے گی اور پونجی پتیوں سے ہی ووٹ لے گی آپ کو بتاتے چلے دوستو دراصل اڈانی کے گھپلے کے بعد اکلیش بھی بی جے پی کے اوپر حملہ وار ہے اکلیش یادہوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی روز مرمت کی جا رہی ہے بی جے پی کی روز کلاس لگ رہی ہے آپ کو بتاتے دوستو جب سے اڈانی کا گھوٹالہ سامنے آیا ہے تب سے بی جے پی کی سرکار نین موڈی کی سرکار بیک فٹ پر چلی گئی ہے اس لیے دوستو جھوٹے اوٹے سروے کرا کر موڈی سرکار کو اچھا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دوستو سروے صاف کہتا ہے کہ بی جے پی کو دوہزار چوبیس میں جھٹکا لگے گا اور وہ ستہ سے باہر چلی جائے گی لیکن بات صرف اتنی سی نہیں دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نہ صرف دیش میں نفرت فیلانے کا کام کرتی ہے بلکہ دوستو بی جے پی کے وہ تمام نیتہ جو جھوٹ بولتے ہیں جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں دوستو ان کو کہیں نہ کہیں بڑا جھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ دیش میں دیش کی جو راجنتی ہے وہ کہیں نہ کہیں دوستو بی جے پی کے خلاف ہے اور بی جے پی دوستو اچھے سے جانتی ہے کہ فیلال آج بھارتی جنتہ پارٹی نے جو دیش کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہے اسے بی جے پی کے لوگ بھلے ہی دھوکہ دیتے ہیں لیکن دیش کی جنتہ کبھی بھولنے والی نہیں ہے اس چیز کو فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خواب نکلکہ آ رہی آپ کو بتاتے چاہے دوستو شطرگھن سنہ کا پردھان منتری نریند موڈی کو اپن نشانہ بولے جنتہ کے بھاؤناوں کے ساتھ کھیلا ہے بی جے پی نے یہ جنتہ ورودی سرکار آپ کو بتا دے شطرگھن سنہ کا کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس کے لیے بی جے پی تیاریہ کر رہی ہے اور دوہزار چوبیس کے لیے بی جے پی لوگوں سے اور خاص کر کے جنتہ سے جھوٹے وعدے کر رہی ہے آپ کو بتا دوں شطرگھن سنہ نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ اس بار دیش کی جنتہ بی جے پی کو معاف نہیں کرے گی آپ کو بتاتے چلیں دوستو دراصل بھارتی جنتہ باتی پوری طریقے سے گھر چکی ہے ظاہر سی بات دوستو تمام بی جے پی کے نیتہ نشانے پر آ چکے ہیں اور شطرگھن سنہ نے پردان منطی رین موڈی کو گھیرتے ہو کہا کہ فیلال اس بار دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہوا ہے اور وہ گھوٹالہ اڈانی نے کیا ہے پردان منطی کے دیکھ ریکھ میں آپ کو بتا دے شطرگھن سنہ نے کہا کہ بی جے پی دیش کا پیسہ لٹانے پر لکی ہوئی ہے لائی سی اور اسٹیٹ بینگ کا پیسہ دوستو پوری طریقے سے برباد کر دیا گیا ہے اس کو لے کا جم کر گیا شطرگھن سنہ نے بھڑا سنکالی شطرگھن سنہ نے کہا کہ پردان منطی رین موڈی اور بی جے پی کے نیتہ تمام بی جے پی کے نیتہ جھوڑ بولتے ہیں آپ کو بتا دے شطرگھن سنہ کا کہنا ہے کہ پرحال جنتہ کا پیسہ ڈکارا جارہا رڈانی جیسا مہا گھوٹالے کو بڑاوہ دیا جارہا ہے شطرگھن سنہ نے صاف کہا ہے کہ یہ سال کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے شطرگھن سنہ نے بی جے پی کو گھیرتے ہو کہا کہ یہ سب کچھ جو موڈی سرکار نوکریوں کا ناٹک کر رہی ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ دیں گے نوکری دیں گے یہ سب کچھ دوہزار چوبیس کو مد نظر رکھتے ہو کیا جا رہا ہے ظاہر تھی بات دوستو اب تک ٹیکس لوگوں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے مہنگائے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے بعد بھی موڈی سرکار یہ امید رکھتی ہے کہ جنتہ ان کو ووڈ دے دے جنتہ ان کو ستہ میں لے آئے افسوس کی بات یہ دوستو کہ مہنگائے غریبی بیرزگاری جیسے مددوں سے بی جے پی لگاتار بھاگتی ہے اور ان مددوں سے بھاگنے کا اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے دوستو کہ کہیں بھولے سے بھی کوئی مجھ سے یہ سوال نہ پوچھ لے پترکاروں کو تو پہلے ہی ڈرہ رکھا ہے لیکن اب تو سلسد میں بھی کوئی ان مددوں پر بولتا ہے تو ان کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے دوستو کہ جنتہ سوال پوچھتی ہے تو بی جے پی کو مرچی لگ جاتی ہے بی جے پی کو بہت برا لگتا ہے کہ ہم سے یہ سوال کیوں پوچھ لیا بھیا چلو بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑی خوابہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھی آپ کو بتاتے دوستو اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا دراصل آپ کو بتاتے چلیں پردھان منتری نریندر مودی کے خلاف ملک ارجن کھرگے نے کھولا مورچا بولے ڈرتی ہے مودی سرکار اس لیے کرتی ہے شبدوں کو کاٹتی ہے آپ کو بتاتے دوستو پہلے راہل گاندی کے شبد وڑا آئے گا ہے اس کے بعد ملک ارجن کھرگے کے بھی شبد وڑا دیے گئے تھے اب اس پر گھماسان مچا ہوا ہے ملک ارجن کھرگے کے شبد کاٹنے پر اور راہل گاندی کے شبد کاٹنے پر عدن انجن چودھری نے لوک سبا کے سپیکر اومبرلا کو ایک چھٹھی لکھی ہے اور چھٹھی میں انہوں نے ان شبدوں کو واپس ڈالنے کی مانگ کیے جو ویڈیو ٹرم کیے گا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ وپکش جب وہ پارلیمنٹ میں بولتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ آواز لوگوں تک جائے یہ سچائی جنتہ کو پتا چلے لیکن بی جی پی والے بڑی چالاکی سے دوستو ان شبدوں کو ٹرم کر دیتے ہیں ان شبدوں کو کاٹ دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں افسوس کی بات یہ دوستو کہ راہل گاندھی کے بھاشاں کے ان تمام شبدوں کو ہٹایا جا رہا ہے جن سے پردان منتری کی چھوی خراب ہوتی ہے بھلے بی جی پی والے بچانے آپ دیکھئے بی بی سی کی ڈوکیمنٹری پر بھی جب سوال اٹھاتا تو ملک ارجن خرجے نے کہا کہ ڈوکیمنٹری کو کیوں بین کیا گیا اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے کیونکہ اگر آپ چھپائیں گے تو پھر تو لوگوں کے مند میں اور چیزیں آئیں گی کہ آخر کار اس ڈوکیمنٹری میں ہے کیا ایسا کیا ہے جو بی جی پی والے اس ڈوکیمنٹری کو چھپانے ملے گئے ہوئے ہیں اور دوستو ملک ارجن خرجے کی بات صحیح بھی ہے آپ کسی چیز کو چھپا رہا ہو تو جنتا کے دماغ میں اور بھی باتیں درد ترقی کی باتیں آتی ہیں کہ آخر کار سرکار ایسا کیا ہے جو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے ظاہر تھی بات ہے اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور اس بی بی سی ڈوکیمنٹری میں ایسا کچھ نہیں تھا تو آپ کو اس پر روک نہیں لگانا چاہیے تھی لیکن آپ نے اس پر روک لگائی کیونکہ شاید آپ کو پتا تھا کہ اس بی بی سی ڈوکیمنٹری میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہے اور یقین مانیے دوستو پردان منتی ہوں یہ تمام بی جی پی کے وہ نیتا اس پر کئی طریقے کے شبد اٹھتے رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دوستو جھوٹ کا سہارا لیتی ہے تمام طریقے کی جھوٹی باتیں کرتی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے دوستو اور پھر کہوں گا کہ فیلال سچائی سے بی جی پی دوستو دور دور تد بھاگتی ہے بھلے ہی بی جی پی بھاگتی رہے لیکن جنتہ دوستو بی جی پی کو سے سوال پوچھتی رہے گی اور سوال پوچھنا ہم بھی بنتا ہے جنتہ بھارتی جنتہ باٹی دوستو دیش کی اکھنڈتہ کو اکھنڈتہ کو پوری طریقے سے ختم کرنے پر تل گئی ہے اب تل گئی ہے تو بھی یہ تل گئی ہے لیکن یہ بات تو صاف ہو چاہی ہے